اختلاف نہیں ہے پھر ایک رولہ ہو رہا ہے کہتے ہیں جی اسی دن حضور پیدا ہوئے اسی دن مثال ہوئے تم خوشیاں منا رہے ہیں چودہ سو سال پہلے اس دن مدینے میں قیامت پر پاتھنا اور تم جو ہے وہ لگے ہوئے ہو خوشیاں منا نے کے لیے دیکھو پہلی تو بات یہ ہے کہ حضور کا وصال بارہ ربیل ابل کو نہیں ہوا حضور کا وصال بارہ ربیل ابل کو نہیں ہوا نہیں چلو اگر مان بھی اے جی پہلی تو باتیں نہیں ہوا لیکن مان بھی لو تو کہو کہ ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو ہم نے پکڑوانا یہی ہے پکڑوانا سیدھا سیدھا یوں پکڑ لوگ مانانا پڑے تمہیں خودی تکلیف ہو اے جی میاں یاد رکھو چائے بارہ ربیل ابل کو وصال ہوا ہو پھر بھی خوشیاں منا نے کے کوئی آرج نہیں اس کی وجہ کیا ہے قرآن کو بھئی ہمیں تو قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا ہے نا قرآن کہتا ہے کہ جب مسیبت اور خوشی دونوں ایک دن جمع ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے خوشی اور مسیبت دونوں ایک دن میں جمع ہو گئے اب کیا کرنا چاہیے کہ مسیبت پر صبر کرنا چاہیے خوشی کا چرچہ کرنا چاہیے میں آیتیں بھی پردوں اللہ فرماتا ہے بشرِ صابرین اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا اذا اصابت ہم مسیبت جب انہیں کوئی مسیبت پہنچے کون سے صابرین اذا اصابت ہم مسیبت جب انہیں کوئی مسیبت پہنچتی ہے قَالُمِنْ مَلِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ کہتے ہیں مولا یہ کیا ہے ہماری جانے بھی حاضر ہیں اُلَا عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے درود بھی نازل ہوتا ہے اُلَا عَلَا عَلَيْهِمْ یہی ہدایت جاہتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے مسیبت آئے تو کیا کرے کیا کرے بولو اور کوئی نعمت ملے تو کیا کرے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَحَدِّسِ اور اللہ کی نعمت کا چرچہ کر مسیبت ہو سبر کر نعمت ملے چرچہ کر تو اگر مان لیا جائے کہ مصطفیٰ بارہ رفی اللہ قل کو وشال ہوگا تو وشال ہونا ہمارے لگے مسیبت غم اور آنا پسی تو ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں وشال پہ سبر کر رہے ہیں آمد پہ چرچہ کر رہے ہیں اگر مان بھی لو تو بھی آمد غلط نہیں سمجھ رہے ہیں میں نہیں اوپر سے تو نہیں نہ جان اوپر سے تو نہیں جانی چاہی جائے وہ چاہ جا رہے ہیں سنو اور یاد کو یہی مسئلہ حضور نے خود بھی نکالا بولو جونے کا دن عید کا دن ہے کہا نا مومنوں کے لئے عید کا دن ہے ہے جی حضور سے پوچھا گیا اس دن ہوا کیا کیا تھا میں عدیز دیکھا تھا حضور سے پوچھا اس دن ہوا کیا تھا بولو بولو عدرت آدم اللہ کے نبی ہے یا نہیں پوچھا ہوا کیا کیا سرکار نے فرمایا یہ جمعہ کا دن ہے اسی دن عدرت آدم پیدا ہوئے اسی دن عدرت آدم کا انتقال ہوا ہے اسی دن عدرت آدم پیدا ہوئے اسی دن عدرت آدم کا انتقال ہوا دیکھو جمعہ والے دن حضور کہہ رہے ہیں اسی دن عدرت آدم کا جمعہ ہی کو عدرت آدم پیدا ہوئے جمعہ ہی کو عدرت آدم کا انتقال ہوا اور سرکار نے اس کو عید کا دن کہا ہے عدرت آدم کا وشال غم عدرت آدم کی آمد خوشی سرکار نے بھی حضرت آدم کے مثال پر سبر کیا پھر میں کہتا ہوں یہ تو بات کی ہے تمہارے اطراز کی وجہ سے کس کی وجہ سے بولو تمہارے یہ انتقال وفاد کی باتیں تب کرو پہلے ہمارا عقیدہ تو سمجھو پہلے عقیدہ وہ تو اطراز کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے ورنہ پہلے عقیدہ تو سمجھو اور غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہو غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہو پھوڑے پچھوڑے جو مرضی کی سر پیتے جس کا نبی مر گیا ہو ہم کیوں غم کرے ہمارا تو عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے واللہ اب ہمارا نبی مرائی نہیں تو غام کے زباد حضور نے صرف ہم سے پردہ کیا ہے کیا کیا ہے بھولو اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے اس میں بھی ہمارا فائدہ سرکارِ دعالم نے صحابہ کو کہا میں تمہارے اندر ہوں تو بھی تمہارا فائدہ ہے جب تمہارے سے پردہ کر جاؤں گا تو بھی تمہارا فائدہ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر ہیں تو تو ہمارا فائدہ سمجھ آتا ہے کہ آپ ہمیں سکھاتے ہیں قرآن آتا ہے برکتے آتی ہیں جب پردہ کر جائیں گے پھر کیا فائدہ کام میں اپنے مزار اکتس میں ہوں گا فرشتے روزانہ تمہارے آمال لا کے مجھے دکھائیں گے مجھے آمال لا کے مجھے دکھائیں گے جب میں نیک آمال کر دیکھوں گا شکر کروں گا اور جب گناہ دیکھوں گا تمہارے لئے بخشش کی دعائیں کروں گا امیان ہمارا نبی تو زندہ ہے ہمارا نبی تو پڑھو لا الہ الا اللہ اب پڑھو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق اور محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے ہیں جن کا مر گیا ہونا نبی وہ تھے لکھا کریں وہ کیوں ہیں پڑھتی ہیں پھر جو چلا جائے وہ تھے ہو جاتا ہے رسول اللہ ہیں ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ زندہ رہے ہیں حدیث ہے ابن ماجہ میں ابن ماجہ سیاسطہ کی کتاب سیاسطہ میں حدیث موجود ہے سرکار نے فرمایا ان اللہ حراما علی الارد انتا قلاج ساد الامبیاء اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں فنبی اللہ ہے ہائی یورزاک فرمایا اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے موسیقی